السلام علیکم کیا رہے کیسے ہیں امید ہے سب خیریاں سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کینڈی ڈیزٹ کی ڈیسپی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل اور ڈلیشیس ہی ڈیسپی ہے ویسے تو ہم لوگ اکثر ڈیزٹ ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بار اس ڈیزٹ کو ضرور ٹرائی کریں بنانا کافی آسان ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبی ویور سے رکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل کتن میں جاسب کو سبسکر بنا نہ بھولیے چلے بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کینڈی ڈیزر بنانے کے لیے میں نے چار کینڈی بسکٹ کے پیگٹ لیے ہیں میں نے یہاں سارے پیگٹ کھول لیے ہیں اب ایک مہنے شاپر لیے ہیں ساف شاپر لیے اس کے اندر سارے بسکٹ ائر کر دیں گے اب روٹی بیلنے والا بیل نہ لیں گے اس کی مدد سے سارے بسکٹ کر لیں گے ہم نے ان کا پودر نہیں بنانا اگر پودر بنانا ہوتا تو ہمیں ان سے گرینڈر جار میں گرینڈ کر لیتے ہم نے انہیں کرش کرنا ہے یہ دیکھیں بسکٹ کو میں نے کرش کر لیا ہے سنکالیا ہم نے پریٹ میں یہ بلکل لے لیے ہیں اب یہاں میں نے لیا چار چمچ گھی اس کو میں نے تھو ہلکا سا گرم کر لیا تاکہ گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے جب گھی اچھے سے میلٹ ہو گا تو بسکٹ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گا اب اسے مکس کریں گے دیکھیں گھی کو میں نے اچھے سے بسکٹ کے ساتھ مکس کر دیا اب یہ بلکل رہ دی ہے سب سے پہلے جس بول میں ہم نے اسے بنانا ہے اسے گریز کر لیں گے یہاں میں نے لیا ایک چمچ گھی اسے اچھے سے گریز کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے گریز کر لیا اب جو بسکٹ میں نے کرش کر رکھے تھے اس کی ایک لیر لگا دیں گے اور چاروں طرف اچھے سے سیٹ کر دیں گے جہاں پہ آپ کوئی بھی پیال دی یا گلاس لے لیں اسے اچھے سے پریس کر کے اس کو سیٹ کر دیں جہاں آپ کو بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے دیکھ رہے ہوں گے جب آپ اس کو کرش کریں گے نا تو یہ زیادہ ٹیسٹی ہوگا اگر اس کو پوڈر بنا لیں گے تو یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں بنے گا یہ ہماری فرسٹ لیئر بلکہ تیار ہے اب چلتے ہیں نیسٹ ٹیپ کی طرف اب جہاں میں نے لیے ڈیر لیٹر دودھ دودھ فول فیر کریم ہونا چاہیے اس میں ایر کریں گے ایک کپ کینی اگر آپ کو مٹھا زیادہ پساند ہے تو تین چار چمچور ڈالیں اب دودھ کو ہائی فریم پر پکائیں گے جب تک اسے اچھے سے بال نہ آ جائے اور شوگر میلٹ نہ ہو جائے جب تک دودھ کو بال آتا ہے اتنے دیر ہم اپنے دوسری تیاری کر لیتے ہیں اب ازر میں نے لیے ہاف کپ کے قریب دودھ یہ دودھ ٹھنڈا ہونا چاہیے اس میں ڈالیں گے 1-4 cup کارن فلاور کارن فلاور کا مکسٹر رہی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ٹھنڈا دودھ ستمال کرنا ہے اگر دودھ گرم ہوگا تو اس میں گھتلن بنجھے گی دیکھیں دودھ کو بال آ گیا ہے دودھ اچھے سے پاک رہا ہے اور تینی بھی میلٹ ہو گئی آپ فلیم کر دیں گے لو اب جو کارن فلاور مکسٹر ہم نے تیار کیا تھا اس کو ایک دفعہ لائیں گے کیونکہ کارن فلاور نیچے بیٹھ جاتا ہے اب ایک ہاتھ سے کارن فلاور پر مکسٹر جائیں گے دوسرے ہاتھ سے لگاتار چلاتے جائیں گے ورنہ لمز بن جائیں گے فلیم لو رکھیں گے فلیم لو پر ہی ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے ازر میں نے لیا ایک کپ کریم اس سے جو ہمارا ڈزٹ ہے وہ بہت کریمی بن کر پیار ہوگا اسے بھی دودھ کے ساتھ اچھے سے مکسٹر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ گھرہ ہونا شروع ہو گیا ہے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پر ہی پکانا ہے بہت زیادہ اسے گھرہ نہیں ورنہ جو دزٹ ہے وہ بلکل ہارڈ ہو جائے گا ہمیں اسے بلکل سوس بنانا ہے کریمی بنانا ہے یہ ہمیں بلکل اسی طرح کا چاہیے اب اس میں اگر آپ کے پاس اونیلا ایسس ہے تو وہ ڈال دیں میرے پاس نہیں تھے تو میں نے نہیں ڈالے آپ فلیم کر دیں گے بند اب ایک دو میٹ پا دگاتار چلاتے ہوئے رون ٹیمپریٹر پر لیں گے ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں دود کا مکسٹر رون ٹیمپریٹر پر آگے اب دوسری لیہر لگا دیں گے اب ایک دو میٹ سیٹ ہونے کے لیے پھر تیسری لیہر لگائیں گے اب باقی کا جو کرش کی ہو بسکٹ ہے وہ اوپر سے ڈال دیں گے تیسری لیہر لگا دیں گے بسکٹ کی اب چمچ کی ماثل سے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اپنے کریمی دودھ کی پھر لیہر لگا دیں گے اب پھر کریمی دودھ کی لیہر لگا دیں گے اب اس کو چمچ کی ماثل سے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اب میں نے تھوڑا سا بسکٹ کرش کیا ہوا رکھا تھا یہ اوپر سے شرکا دیں گے اب کینڈ بیسکیٹ اوپر لگا دیں گے چار گھنٹے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رہ دیں گے جب اسے اچھے سے تھےٹ ہو جائے گا تب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارا کینڈی دیزر بلکل رہ دی ہے بہت اچھے سے تھےٹ بھی ہوا بلکل تھنڈا بھی ہو گیا اب کٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے کا بنا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا یہ کتنا کریمی بن کر تیار ہے یہ دیکھیں میں نے پیالی میں نکالیا ہے آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنا کریمی اور شاندار بن کر رہ دی ہوا ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اس لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو بھی یلدی یلدی سبسٹریک کر دیا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ